کسان آندولن کے مدی پر پنجاب کی سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ کے بیان کو لے کر بھاج پانی کانگریس کے خلاف مورچہ کھولا پردیش بھر میں بھاج پانی کانگریس کے مکہلے پر دو گھنٹے کے لیے پردشن کیا گھرکشتر کی سکت تیرہ کانگریس کا ریلے کے باہر بھاج پانی دھرنا دیا اس موقع پر بھاج پا کے پردیش مہ منتری ڈکٹر پاون سینی نے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے کسانوں کو لے کر دیئے بیان کی کڑی نیندہ کی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں بھشت لوگوں کا جمع ورہ لگا ہوا ہے اور کانگریس پارٹی کسان آندولن کو ہوا دینے کا کام کر رہی ہے اور گنڈا گردی پھیلا رہی ہے انہوں نے مانگ کی کہ کپٹن کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان کے لیے انہیں اپنے پت سے استفادے دینا چاہیے بھاج پا کے لوگ ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے ایسا جو بچکانہ ایسا گھر ذمہ دارانہ جو اس نے بیان دیا ہے اس کا بھارتینتہ پارٹی امرکہ دھنکڑ جنے کا اس کا ویرود کریں گے آج پردیش میں جہاں جہاں بھی کانگریس کے مکحالے ہیں وہاں بی جی پی کے کارکرتہ ویرود کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں ہمارے جو کانگریس کے لیڈر ہیں جو پورو مکحہ منتری ہیں جو پردیش کی ادھاکسہ سالجا اندیب سرجے والا کپٹن آجائے چاہے جو بھپیندر سیہوٹا وہ بولے کن چودری بولے مو کھولے کیا وہ کپٹن کے ساتھ ہیں یا ہریانہ کے کسانوں کے ساتھ ہیں جو اس پردیش کی ارث ویرشتہ کے بارے میں اس پرکار کا گیر ذمہ دارانہ بیان کپٹن مریندر نے دیا ہے اور میں کندر کے کانگریس کے نترتے اسے بھی کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے مکحہ منتری کو برخواست کرے اور جو انا اس کو گدی سے ہٹانے کا کام کرے بھاچپا کس پردیشن پر پلٹ وار کرتے ہوئے کانگریس کے قدابر دیتا اشوک ارودہ نے بھاچپا کو کھری کھری سنائی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے راجنیتک جیون میں پہلی بار سرکار کو دھرنے دیتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کو کانگریس کا ریلے کے باہر نہیں بلکہ نریندر موڈی کے گھر کے آگے دھرنا دینا چاہیے نریندر موڈی کے اہنکار کی وجہ سے یہ دیش کے انداتا دھرنے پر ہے اور ان کا اپمان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر بھاچپا کی کوئی مانگ ہے تو وہ گیا پن سو پہ تاکہ کانگریس ان کی مانگوں کی اور دھیان دے سکی عجیب شتیتی ہے کہ جو لوگ سرکار میں ہیں آج وہ درنے پر بیٹھے ہیں چاہیے تو ان کو یہ تاکہ جو دس مہینے سے کسان تینوں کالے قانون رد کروانے کے لیے اور ایم ایس پی کا قانون بنانے کے لیے لگاتار اندولن کر رہے ہیں چس سو سے زیادہ کسانوں نے اس میں اپنی جان گوا دی ان کو درنا دینا چاہیے ریانہ بارتی جنتہ پارٹی کو نریندر موڈی کے گھر کے آگے بیٹھ کے کہ نریندر موڈی انکاری وقتی ہے نریندر موڈی کے انکار کی وجہ سے آج دیش کا کسان وہ انداتہ جس کا ایک بیٹا سیمہ پر ہے ایک بیٹا کھیت میں کام کرتا ہے گرمی سردی کی پروانی کرتے بڑپ کی پروانی کرتے آج ان کی بات نہ مان کر اس دیش کے انداتہ کا اپمان کر رہے ہیں اور کیسے ریانہ پردیش میں ایو وستہ پھیلے کیسے اس اندولن کو توڑا جاس کے اس پرکار سے لگاتار یہ پریاس کرتے رہے کبھی اس اندولن کو خالستانی بتایا گیا کبھی اس کو کھا گیا کہ ادیشی پنڈنگ ہے کبھی اس کو الگا ہوا دی کبھی کسی طرح کے نام دیئے گئے کبھی اس کو ایک ورق کا مکہ منتری بتاتا ہے کسان ایک ورق ہے کسان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جو کھیت میں کام کرتا ہے کسان ہے اس کے ساتھ جو کام کرتا ہے مجدور ہے پرنتو یہ ان کو بھی پانٹنے کا کام کرتے ہیں بھاجپا نتاؤں نے ہریانہ کانگریز سے پریشن کیا کہ کیا وہ بھی پنجاب کے سی ایم کے بیان کا سمرتن کرتے ہیں کہا کہ اگر وہ کیپٹن کا سمرتن کرتے ہیں تو ہریانہ میں اگر کسان آدھولن کرنے آتے ہیں تو وکاز کیسے سمبھو ہے بھاجپا نے پنجاب مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ بتاتے ہوئے استیفے کی مانگ کی پنجاب کے سیو ٹی وی کے لیے کرکشت سے اشوک یادف کی رپورٹ